بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت یہ کہتے ہوئے زبان میں بھی لکنت ہو رہی ہے لفظوں میں بھی لکنت ہو رہی ہے اور لہجے میں بھی راشا کی قیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان حکیم الامت مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب نہیں رہے قلب صادق صاحب ایک تعلیم کے پیکر کا نام ہے تعلیم کی ایک تحریک کا نام ہے اور وہ خود ایک تو جو کچھ بھی وہ تبلیغ کرتے تھے اس میں سب سے پہلے وہ خود کامل تھے اپنے آپ میں مکمل تھے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں رسول والے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کو وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے اچھا ایک بات یہ تھی ان کے اندر کہ وہ صرف اور صرف اسلام کی ہی تعلیمات پہ نظر نہیں رکھتے تھے قرآن کریم پہ تو گہری نظر تھی ہی ان کی لیکن منسمرتیوں پہ شریمت بھگوت گیتہ پہ جندہ وستہ پہ جو ان کی نگاہ تھی تو جب انسان علم کی اس منزل پہ آ جاتا ہے تو وہ مذہب اور مسلک اور فرقہ اور سکٹ کی تمام تر دیواروں سے بلند ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت آفاقی اور عالمی ہو جاتی ہے اور پھر دنیا کا ہر مذہب اس کا احترام کرنے لگتا ہے قلب صادق صاحب کا جو مشن تھا وہ تعلیم تھا اور ظاہر سی بات ہے قرآن کریم پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہوں گے لیکن جب قرآن کریم کی پہلی نازل ہونے والی آیت اقرآ بسم ربک اللہ زی خلق ہے تو پھر پڑھائی کے لیے اگر کوئی اپنے آپ کو وقف کر دے تعلیم کے لیے وقف کر دے تو اس سے بڑی شخصیت اور کون ہو سکتی ہے زمانہ کر نہ سکا اس کے قط کا اندازہ وہ آسمان تھا اور سر جھکا کے ملتا تھا وہ بہت بچوں سے پیار کرتے تھے ہم لوگ سلطان مداریس میں چھوٹے چھوٹے ہسٹل میں جب تھے تو کبھی بھی چاہے غفران ماب کی مسجب میں یا کہیں بھی اگر نماز پڑھنے میں ان کے ساتھ ہو جاتے تھے تو وہ تعلیم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ہمیشہ طلبہ کو آگے کرتے تھے ہمیشہ غریبوں کا بے سہروں کا بیماروں کا خیال لگتے تھے کئیسی بھی بیماری ہو اگر ان کے پاس جائیے کہ صاحب علاج کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا بندوبست کیا کرتے تھے ایک ایسا مسلح ایک ایسا ریفارمر مجھے لگتا ہے کہ سرسید کے بعد میں اگر کوئی تعلیم کے لیے اتنا بڑا کام کرنے والا شخص مائنایٹی میں ہندوستان میں پیدا ہوگا اور وہ بھی ہندوستانی جمہوریت کے ساتھ میں ہندوستانی نظام کے ساتھ میں لکھنو کی گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ میں یہاں کا کسی بھی مذہب کا انسان ہو ہندو مسلم سکھ ہیسائی سب میں وہ اسی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے بلائے جاتے تھے مراری باپو نے بلا رہے ہیں انہیں رامدیو جی بلا رہے ہیں وہ تمام پروچنوں میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ اپنی تعلیمات سب کی رائے کا احترام کر رہے ہیں اپنی رائے پیش بھی کر رہے ہیں کیا سلیقہ اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا اور جس کو دیکھے وہ یہی کہتے تھے کہ تعلیم حاصل کرو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ لکھنو کی زمین میں افران ماب کی مٹی میں ایک تہذیب اور تعلیم اور قدروں اور ویلوس کا ایک آسمان تھا جو اس مٹی میں ہم لوگ دفن کر کے چلے آئے تعلیم کا ایک سمندر تھا جو ایک قوضہ قبر میں دفن ہو گیا اب ایسی شخصیت ملنا ہمارے لیے محال ہے ہمارے سامنے ایسا کوئی جواز ہمارے پاس نہیں ہے کہ دوسرا قلب صادق پیدا ہو سکتا ہے لیکن خود ان کی دعا اور ان کا مشن یہی تھا کہ ان کے بنائے ہوئے سکولوں سے ہی ان کے بنائے ہوئے کالجز سے ہی دوسرا کوئی قلب صادق پیدا ہو مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہم امریکہ میں لندن میں جب جاتے ہیں تو ایک دور تو وہ تھا کہ وہاں ہم دیکھتے تھے کہ قلب صادق صاحب کو سننے کے لیے آکسپورڈ میں بھی اور ادھر آپ کے یو ایسے میں بھی ایک بھیڑ لگی رہا کرتی تھی قلب صادق صاحب کو سننے کے لیے اور ادھر جب ان کا سفر کم ہوا ان کی صحت کا تقاضی نہیں تھا تو ان تمام ملکوں میں یونٹی کے پڑھائی ہوئے بچے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب صادق نے اپنے ادھروں کے ذریعے سے اس ملک کو اس قوم کو اور اس مذہب کو اور اس اہد کو جو ڈاکٹرز دیئے ہیں جو انجینئرز دیئے ہیں جو سیول سرویسز میں سکولرز دیئے ہیں ان کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی کبھی بھی وہ بھولائے نہیں جا سکتے ہیں اور میں تازیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ کے حضور میں ان کا ایک مبلغ ان کا ایک خطیب ان کے جد کا ایک ذاکر ہمارے درمیان نہیں رہا میں خاندان اشتہاد کو تازیت پیش کرتا ہوں ان کی اہلیہ جو خود ذاکرہ ہیں ان کے خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں ان کے بیٹوں کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں بیٹی اور دامات کے خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں تمام مومنوں مومنات کے خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ دوحید کے تلاوت سے انہیں حصال فرما دیں